اسلام علیکم جی میں بگیڑیت تارک قادر لکھیار سی او سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سرویس ریسکیو وان وان ٹو ٹو ایمبلنس سرویس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایمبلنس سرویس کرنے کا یا چلانے کا جو کی جو سوچ ہے یہ سندھ گورنمنٹ کے اس پچھلے جو پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اس بڑے ویژن کا حصہ تھی جس میں گورنمنٹ نے اور لیڈرشپ نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے عوام کو ایسی سہولیات پہنچائی جائیں خاص طور پر پری ہاسپٹل ایمرجنسی سیچوئیشن میں اور ان کو اپنے کسی بھی حادثے والی جگہ یا بیماری والی جگہ سے ہاسپٹل تک پہنچانے میں جتنی بھی تکالیف ہیں ان کو دور کیا جائیں اس کے لیے یہ کانسپٹ چلایا گیا اور یہ کانسپٹ چلانے کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کو چاہے وہ گاؤں میں ہوں شہر میں ہوں روڈ کے اوپر ہوں اپنے کام والی جگہ پہ ہوں اس سب کو تقویت ہو ایک احساس ہو اور ایک یقین ہو کہ خدا نہ خاص تھا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سروس استعمال کرنے کا موقع نہ ملے لیکن اگر استعمال کرنے کا ضرورت پڑے بھی تو یہ ایک ایسی سروس ہو جس کو اوپر ہمیں اعتبار بھی ہو اور جس کے اندر ہمیں یہ یقین بھی ہو کہ اگر اس سروس کو استعمال کریں گے تو یہ سروس بہت عالی ہوگی اس کے اندر ایکوپمنٹ سامان اس ایکوپمنٹ کو چلانے والے لوگ مریض کو سنبھالنے والے لوگ اس کی ٹیم یہ اتنی قابل ہوگی کہ کسی پریشانی کے بغیر اس جگہ سے لے کے ہاسپٹل تک یہ آرام سے پہنچ سکے گی اور اس سارے خیال کو امری جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے امن فاؤنڈیشن کے جو کانسپٹ تھا اس کو فالو کیا امن کیونکہ کراچی میں کام کر رہی تھی اور ان کو ایک مسائل تھے جس کے وجہ سے سن گورنمنٹ ان کی مدد کو آئی اور امن کو انہوں نے کراچی سے لے کے سٹا اور سجاول تک لے کے گئے لیکن بعد میں کچھ اور مسائل کی وجہ سے امن اپنا کام جاری نہ رکھ سکی تو سن گورنمنٹ نے پھر یہ ایک ادارہ بنایا اور امن کے اکتالیس ایمبلنسز جو ہے وہ ان سے لے کے اور اس کے ساتھ اپنا حصہ ڈالا اور اس وقت ہم تین سو اکتر ایمبلنسز کے ساتھ پورے سن میں پھیلے ہوئے ہیں کراچی کے ساتھ ازلہ اور اندرون سندھ کے تیس ازلہ ٹوٹل تیس کے تیس ازلہ میں موجود ہیں موٹر ویز کے اوپر موجود ہیں ہائی ویز کے اوپر موجود ہیں پروونشل ہائی ویز کے اوپر موجود ہیں نیشنل ہائی ویز کے اوپر موجود ہیں اور تقریباً سارے تحصیلوں کے اندر تعلقوں کے اندر موجود ہیں اور یہ چوبیس گھنٹے سرویس ہے اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم افورٹ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کرو کو ہمارے ٹیم کو ہمارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پیسے نہیں لیں گے تو کوئی پیسہ ان کو نہ دے نہ وہ لیں گے اگر کسی نے مدد کرنی ہے اور اس کار خیر میں حصہ لینا ہے تو وہ ایک دوسرا اکاؤنٹ نمبر ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا تو وہ اس اکاؤنٹ میں آپ ڈونیشن شامل کر سکتے ہیں ان ڈونیشن کے علاوہ اگر کسی نے زکاة یا فطرانہ یا صدقہ خیرات کا حصہ اس میں ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو یہ سرویس ایسی ہے جس کے اندر ایمبلنسز ایڈوانس ایمبلنس اور ایڈوانس کارڈیا سپورٹ ایمبلنسز اور اس کے اندر آپ سامان اور ایکوپنٹ اتنا عالی لگا ہوئے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی عالی ترین جو ہسپٹل ہے اس کا آئی سی یو آئی سی یو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو میڈیکل کیر کی ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں اور ان سہولیات کو پہنچانے والے جو کارامد لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اس ایمبلنس میں بھی اسی طرح کی سہولیات موجود ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ آپ کے مسئلے والی جگہ سے لے کر ہسپٹل پہنچنے تک اور ہسپٹل آپ کے مرضی کا ہوگا ہمارا کرو آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا وہ آپ کے کہنے کے مطابق جائے وہ گورنمنٹ ہسپٹل میں لے کے جائے یا پرائیوٹ ہسپٹل میں اگر آپ جانا چاہیں تو وہاں پہ چھوڑے گا ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی بہوش اور بغیر لباکین کے کوئی ایسا مریض ہو تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ قریب ترین گورنمنٹ ہسپٹل میں پہنچائے جائے اور وہاں سے پھر آگے جو بھی ڈاکٹرز کی جو مشورے ہوتے ہیں ان کے مطابق عمل کیا جاتے ہیں اور اس میں ون ون ٹو ٹو کے علاوہ ون ون ٹو ٹری کا آپ کو بتایا تھا کہ جی وہ ہماری ایک ورچول اوپی ڈی ہے ٹیلی فون کے اوپر ڈیجیٹل کال کے اوپر آپ کو میڈیکل ایڈوائز کسی قسم کی سر کا درد سے لے کے اور کسی میڈیکل پریشانی کی صورت میں آپ کو وہ سپورٹ کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی نفسیاتی مرائز ہیں اور اس میں بھی آپ کانسلنگ یا کوئی صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ون ون ٹو ٹری پہ کال کریں اور آپ کو وہ سپورٹ کریں گے اور یہ بھی چوبیس گھنٹے ہیں اور یہ فری آف کاؤسٹ ہے اس کے بعد ایک نیا نمبر آ رہا ہے ون ون ٹو ون کچھ دنوں کے اوپر وہ گورنمنٹ آف سن اور ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ اس کو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ منٹل ہیلٹھ نفسیاتی مرائز اور ذہنی امراض کے جو لوگ ہیں یا جو پیشنٹس ہیں وہ اس نمبر پہ بات کر کے اور ان کے جو احباب ہیں وہ بات کر کے مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کے کیر کے بارے میں کوئی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت عالی سروس ہے اور یہ چوبیس گھنٹے چلنے والی سروس ہے اس وقت ہمیں تعداد کم ہے تین سو ایک اتر ایمولنسز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن بہت جل اور میں آپ کو بتاؤں کہ سنگ گورنمنٹ آف سنگ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا بھی جو اس وقت انٹیریم گورنمنٹ ہو ڈاکٹر ساد ہو چیف منسٹر ہو یہ سارے ہمیں سپورٹ کرنے میں تگوہ دو میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے اندر ہمارے پاس یہ تعداد اگلے تقریباً تین مہینے تک یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب بڑھ جائے گی جس میں گورنمنٹ آف سنگ کی اپنی ایمولنسز بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور جو ون تھاؤزن ڈے پروگرام ہیں کچھ ازلا کے اندر ان کی ورل بینک کی ایمولنسز بھی آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ تعداد بڑھتی جائے گی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پندرہ سو ایمولنسز جس کے اندر مارچری وینز بھی شامل ہوں گی اور ایمولنسز بھی شامل ہیں مارچری وینز وہ ہیں جو کم میت گاڑیاں ہیں ہمارے پاس بڑے ہسپتالوں میں گاؤں سے دو دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور لیکن ان میتوں کو خدا نہ خواستہ اگر واپس جانا ہو لے کے جانا ہو تو ان کے پاس ان کے جو نا وہ فائننشل حالت یا ان کی پیسوں کی حالت کمزور ہوتی ہے تو ایسے دوستوں کو ایسے لوگوں کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو ہم لے کے جائیں گے اور ان کے گھروں تک پہنچا کے آئیں گے تو یہ ساری وہ سوئلیات ہیں جو آپ کے لئے گورنمنٹ افصن نے مہاریہ کی ہیں ان کو استعمال کریں ایک درخواست یہ ہے کہ اس کو اپنا سمجھیں یہ بہت قیمتی اساسہ ہے ہمارا ایمبلنس بھی ایمبلنس کے اندر جو سامان ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے بہت ہی پیارے لوگوں سے کے قریب پہنچنے سے پہلے پہنچتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں تو ان لوگوں کی عزت کریں ان کو اپنا سمجھیں گلے لگائیں اور ان کو اپنے علاقے میں جہاں پہ بھی یہ جوٹی کر رہے ہوں اپنا سمجھ کے ان کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اس ایمبلنس کے استعمال سے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اگر ضرورت پڑے تو یہ ون ون ٹو ٹو اور ون ون ٹو ٹری پلس آنے والا جو نمبر ہے ون ون ٹو ون ان کو ذہن میں رکھیں اور یہ آپ کے لئے چوبیس گھنٹے حاضر ہوں گے خدا حافظ